السلام علیکم ناظرین سلامتی ہوا آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ پانچ اوال المکرم انگریزی تاریخ سات مئی ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے دانش کنیریا نے شاہد آفریدی پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ بنانے کا الزام لگایا اسپورٹ فکسنگ کیس میں سزایا افتا پاکستان کے ہندو سابق لیگ سپینر دانش کنیریا نے الزام لگایا ہے کہ ہندو ہونے کی وجہ سے سابق کپتان شاہد آفریدی کا ان کے ساتھ رویہ درست نہیں تھا اور وہ ان پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ایک بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دانش کنیریا نے الزام لگایا کہ سابق چیئرمن ایجاز بٹ نے ان کا موقف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی کرکٹ ختم ہو گئی دانش کنیریا نے کہا کہ آفریدی کا کرکٹ میں بڑا نام ہے وہ ان کے کپتان تھے اس لیے وہ انہیں باہر بٹھا دیتے تھے اور کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کا کھیلنا ضروری تھا اس وجہ سے انہیں کاؤنٹی کے وہاں حدے میں مشکلات پیش آتی تھیں جبکہ شاہد کی جگہ جب یونس خان کپتان بنے تو وہ سارے میچ کھلاتے تھے انہوں نے مزید کہا کہ جب محمد یوسف نے اسلام قبول کیا تو پرویز مشرف نے مجھے سپورٹ کیا ایک ڈینر میں سابق صدر پرویز مشرف نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تنگ کرے تو انہیں بتانا سابق کرکٹر نے کہا کہ محمد یوسف پر اسلام قبول کرنے کے لیے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا مسلمان بننا ان کا ذاتی فیصلہ تھا شاہد آفریدی کو دیگر کھلاڑی کہتے تھے کہ اسے تنگ نہ کرو میں خوش نصیب ہوں کہ پاکستان ٹیم میں تمام کھلاڑی مجھے سپورٹ کرتے تھے ہوئے کہا کہ یہ جس دور کی بات کر رہے ہیں میں اس وقت خود مذہب کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جس کا اپنا کیا کردار ہے شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ دانش کنہریہ نے اس بوٹ فکسنگ کیس میں ملکہ کا نام بدنام کیا اور اپنی کرکٹ ختم کی اب وہ سستی شہرت اور پیسے کمانے کے لیے یہ الزام لگا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دانش کنہریہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے اور وہ ان کے ساتھ کئی سال کھیلے اب پندرہ بیس سال بعد دانش کنہریہ کو یہ الزامات کیوں یاد آگئے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ دانش کنہریہ کے ساتھ اگر ان کا رویہ خراب تھا تو انہوں نے پاکستان کرکٹ بوڑیا حبیب بیک میں ان کی شکایت کیوں نہیں کی شاہد آفریدی نے یہ بھی کہا کہ آج وہ ہمارے دشمن ملک میں اس قسم کے مذہبی جذبات اُبھارنے والے انٹرویو دے رہے ہیں ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں نو پانچ سات نو پانچ نو ایک نو سات پانچ تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا عبداللہ عبداللہ کی بیرون ملک راوانگی ایک مصبت علامت ہے امریکہ کے خصوصی الچی تھامس ویسٹ نے افغانستان میں قومی مصالحہتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ کے بیرونی ملک سفر کو ایک مصبت قدم قرار دیا ہے جو میں رات کو رات گئے مائیکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی الچی تھامس ویسٹ نے افغانستان کی قومی مصالحہتی کی آلہ کونسل کے سابق چیئرمین عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھومس ویسٹر نے کہا کہ مجھے آج صبح عبداللہ عبداللہ سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوئی ہے یہ اچھی علامت ہے کہ وہ چھٹیوں میں خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کے قابل تھے انہوں نے مزید کہا کہ قومی سطح پر سیاسی باتچیت کی ضرورت پر تبادلے خیال کیا اور اس حوالے سے عالمی سطح پر اس عمل کی حمایت کے بارے میں بات ہوئی ہمیشہ کی طرح ان کے مشورے کی قدر کرتے ہیں واضح رہے کہ قومی مسالحہتی کونسل کے سابق سرورہ عبداللہ عبداللہ عید الازحاد سے ایک روز قبل گزشتہ ہفتے اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے عبداللہ عبداللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس ملک گئے ہیں لیکن ان کے خاندان کے افراد پہلے ہی بھارت میں مقیم ہیں عبداللہ عبداللہ نے بیرون ملک سفر کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید گزارنے کے لیے چند دنوں کے لیے افغانستان سے روانہ ہو گئے ہیں عبداللہ عبداللہ کے بیرون ملک سفر سے چند ہفتے قبل افغانستان کے پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے سابق سپیکر فضلاللہ حادی مسلم یار نے بھی گدشتہ معمود تہید عربی امارات کا دورہ کیا تھا مسلم یار دوبئی میں چند ہفتوں کے قیام کے بعد قابل واپس آئے ہیں ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان کے دوہا میں سیاسی دفتر کے سربراہ محمد نعیم نے کہا ہے کہ قابل کے دنیا کے ساتھ سفارتی تعلقات بتدریج بحال ہو رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ روس چین اور ترکی میں افغان سفارت خانوں نے کام شروع کر دیا ہے دیگر ممالک میں بھی سفارت خانے جلد کھل جائیں گے دنیا کا طالبان حکومت پر اعتماد بڑھ رہا ہے اسرائیل نے بڑے پیمانے پر فلسطینی علاقوں میں تلاشی کا آپریشن شروع کر دیا اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے تلہ بیب میں چاکووں کے وار کر کے تین اسرائیلیوں کو ہلاک کرنے کے شعبے میں دو فلسطینیوں کی گریفتاری کے لیے جمعہ کو فلسطینی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی کا عمل شروع کر دیا ہے جمعہ رات کو اسرائیل کے یوم آزادی کے موقع پر ہونے والا چاکو کا یہ تازہ ترین حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب یوروشلم میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان مقدس مقام پر تشدد کی وجہ سے اسرائیل اور فلسطینیوں میں کشیدگی اور روج پر ہے اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کے قصب جنین میں انیس اور بیس سال کے دو مشتبہ افراد کو تلاش کر رہی ہے کیونکہ اس طرح کے کئی حملے جنین یا اس کے اطراف سے آنے والوں نے ہی کیے تھے ان کی گریفتاری کے لیے چھاپوں کے دوران بعض مقامات پر فائرنگ کے تبادلے بھی ہوئے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس نے اس حملے کی مضمت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں فلسطینی اور اسرائیلی شہریوں کا قتل جب ہم میں سے ہر کوئی استحکام اور کشیدگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے حالات کے مزید بگاڑ کا باعث بنتا ہے لیکن غزہ کی پٹی پر حکمرہ فلسطینی گروپ ہماس نے اس حملے کو سراہا ہے اور اسے یوروشلم کے مقدس مقام پر ہونے والے تشدد کا نتیجہ قرار دیا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں اسرائیل میں سپریم کورٹ نے اسرائیلی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے جس میں مقبوضہ مغربی کنارے میں دے ہی علاقے سے ایک ہزار سے زیادہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس حکم کا مقصد اسرائیلی فوج کے لیے اس علاقے کو خالی کرانا ہے جہاں فوجی تربیتی مشقے انجام دی جاتی ہیں تقریباً بیس برستہ غیر فیصلہ کن قانونی جنگ کے بعد اسرائیلی سپریم کورٹ نے بدھ کو رات گئے اپنا فیصلہ جاری کیا اس طرح الخلیل شہرے کے نزدیک چٹانوں والے علاقے میں آٹھ دے ہاتھ کو منحدم کرنے کی راہموار کر دی گئی اسرائیل میں شہریوں کے حقوق کی انجمن کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے کے غیر معمولی نتائج سامنے آئیں گے یہ انجمن علاقے کی فلسطینی آبادی کی بیدخلی کے خلاف درخواست میں شریک تھی کورونا وبا بدترین ہونے کا امکان باقی ہے دنیا کے امیر ترین شخصیت میں سے ایک بل گیٹس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ کورونا وائرس کے ساتھ زندگی گزارنے سے تھک چکے ہیں مگر ابھی بھی مشکل دنوں کا سامنا ہو سکتا ہے بل گیٹس نے ایک انٹرویو کے دوران خبردار کیا کہ دنیا کو ابھی بھی کورونا کی وبا کے بدترین حصرات کا سامنا ہو سکتا ہے یہ خطرہ بھی باقی ہے کہ کورونا کی ایک ایسی نئی قسم سامنے آ جائے جو زیادہ متعددی اور زیادہ جان لے واہ ہو انہوں نے کہا کہ دنیا کو ایک اور وبا کے لیے تیار ہونا چاہیے جس کا انتظام عالمی ادارہ سہت سمحالے دنیا بھر کے ممالک اگر واقعی مستقبل کی وباوں کو روکنا چاہتے ہیں تو ان کو اس حوالے سے زیادہ سرمایہ لگانا چاہیے بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ہم کسی کو ڈرانا نہیں چاہتے مگر ابھی بھی یہ خطرہ پانچ فیصد سے زیادہ ہے کہ کورونا کی وبا اتنی بدترین ہو جائے جو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی ادھر ایک دوسری خبر میں چین کے شہر ہانگجو میں روان برہ ستمبر میں ہونے والے انیسوے ایشین گیمز بھی کورونا کے ممکنہ پھیلاؤ کی وجہ سے ملتوی کر دیئے گئے ہیں ایشین گیمز کی انتظامیہ نے کھیلوں کے التوا کی وجہ کا ذکر نہیں کیا تاہم یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ ہانگجو شہر چین کے سب سے بڑے شہر شنگھائی کے نزدیک ہے جو کورونا کی لپیٹ میں ہیں اس لیے ایشیائی ممالک کے سب سے بڑے مقابلوں کو کورونا کی نئی لہر کی وجہ سے ملتوی کیا گیا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے شنگھائی میں لوگ ڈاؤن ہے اور امکان یہی ہے کہ چینی حکومت کسی بھی ایوینٹ کی میزبانی سے پہلے کورونا کی نئی لہر کو ختم کرنی کی جانب بڑھ رہی ہے سی لنکن صدر نے ملک میں دوسری بار ایمیجنسی نافذ کر دی سی لنکن صدر گوٹا بایا راجہ پاک سے نے ملک میں ایک بار پھر ایمیجنسی نافذ کر دی ہے برطانوی خبر رسہ ایجنسی رویٹرز کے مطابق سری لنکا میں صدر کے استفعے کے لیے احتجاج زور پکڑنے لگا احتجاج کنٹرول کرنے کے لیے صدر نے ملک میں ایمیجنسی نافذ کر دی خبر رسہ ایجنسی کے مطابق ایمیجنسی کے تحت سیکیورٹی فورسز کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں تازہ ترین ایمیجنسی نافذ کرنے کی مزید تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئی لیکن پچھلی ایمیجنسی نے صدروں کو فوج کی تائیناتی شہریوں کو بغیر کسی الزام کے حراست میں لینے اور احتجاج کو ختم کرنے کے اختیارات دیئے تھے اسے قبل جمعہ کے روز صدر مخالف احتجاج کے دوران طالب علموں نے پارلی میٹ میں گھسنے کی کوشش کی تاہم مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آسو گیس اور پانی کی توپ کا استعمال کیا ریپورٹس کے مطابق سری لنکا میں پانچ ہفتوں کے دوران دوسری بار ایمیجنسی کا اعلان کیا گیا ہے سری لنکا صدرہ نے یکم اپریل کو ملک میں ایمیجنسی نافذ کی تھی لیکن پانچ دن بعد اس فیصلے کو واپس لے لیا تھا واضح رہے کہ سری لنکا اس وقت شدید معاشی بہران سے دو چار ہے جہاں حکومت کے پاس تیل کی درامت کے لیے غیر ملکی کرنسی کا بہران ہے جبکہ تیل کے بہران کے باعث ملک کو بجلی کی بھی شدید قلت کا سامنا ہے ریاض الجنہ میں نمازیوں کے لیے اوقات کار کا اعلان مزید نبوی کے امور کی انتظامیہ نے مرد اور خواتین کے لیے ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے اوقات کار کا اعلان کر دیا اعلیٰ ربیہ نیوز کی ریپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا کہ مردوں کے لیے ریاض الجنہ میں نماز کے لیے دن میں دو اوقات مقرر کیے گئے ہیں پہلے دورانیے میں نصف شب سے لے کر نماز فجر تک جبکہ دوسرا دورانیہ بعد نماز زہر سے لے کر نماز عشاء تک ہوگا خواتین کے لیے پہلا دورانیہ بعد نماز فجر سے لے کر زہر سے پہلے تک اور دوسرا دورانیہ نماز عشاء سے لے کر نصف شب تک ہوگا دوسری جانب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اوقات کی بوکنگ اعتمر نائب کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے اسے قبل سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی آراب آنے والے غیر ملکی آزمین کے لیے عمرہ سیزن کا اختتام تیش شوال اور انگریزی تاریخ کے مطابق اکتیس مائی کو ہوگا انسان کو لگائے گئے سور کے دل میں وائرس کی موجودگی کا انکشاف طبی ماہرین یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کے اس پہلے انسان کی موت کی وجہ کیا تھی جسے سور کا دل لگایا گیا تھا اور اسے طبی تاریخ کا اہم کارنامہ قرار دیا گیا تھا ست آون سالہ ڈیویڈ بینٹ دل لگائے جانے کے بعد صرف دو ماہ ہی زندہ رہ سکے تھے اب حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ لگائے جانے والے دل کے ڈی این اے میں ایک وائرس موجود تھا میں ابھی اس بارے میں کوئی شواہد نہیں ہے کہ وہی وائرس ہلاکت خیز انفکشن کا سبب بنا تھا یا نہیں یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ انہیں یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ڈیویڈ بینٹ کے جسم میں سور کے جس دل کی پیونکاری کی گئی تھی اس کے ڈی این اے میں وائرس موجود ہے سائنس دانوں کو اس سے بھی زیادہ تشویش اس چیز پر ہے کہ جانوروں کے آزا کے انسانوں میں پیونکاری سے کہیں انسانوں میں نئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ تو بڑھ نہیں جائے گا یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ڈاکٹر محمد مہید دین کہتے ہیں کہ اس چیز کے تعین کے لیے کہ آیا سور کے دل میں موجود وائرس ہی انفکشن کا سبب بنا تھا پیچیدہ اور مزید نوئیت کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وارس اپ رییکشن فیچر کا اجراہ ہو گیا گودشتہ ماں فیس بک کی مرکزی کمپنی میٹا نے وارس اپ کے لیے رییکشن ایموجیز کا اعلان کیا تھا اور اب کمپنی کے سربراہ مارکز زکر برگ نے اس کا باقایدہ اعلان فیس بک پر کیا ہے مارکز زکر برگ نے چھ ایموجی پوسٹ کے اختیام پر لگائے اور لکھا کہ وارس اپ رییکشن کا اجراہ آج سے ہو گیا ہے اس کی بدولہ ساریفین فوری طور پر کسی بھی پیغام پر این فیس بک کی طرح اپنا رد عمل ظاہر کر سکیں گے اس کے علاوہ مارکز زکر برگ نے لکھا کہ مزید رییکشنز جلد ہی جاری کیے جائیں گے اگرچہ وارس اپ رییکشن پر عرصے سے کام جاری تھا لیکن اس کی بعض خبریں گودشتہ ماہ سے زیر گردش تھی تاہم وارس اپ کے ایڈوانس ویرزن والے انڈرویڈ ساریفین نے کہا ہے کہ یہ رییکشن ایموجی انہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے شاید کچھ روز بعد وہ انہیں استعمال کر سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وارس اپ ایک بہت وسیع ایب ہے جس کے ساریفین کی تعداد دو عرب افراد پر مشتمل ہے اس سے قبل بھی فوری اعلان کے بعد پوری دنیا کے ساریفین تک پہنچنے میں کچھ دن لگتے رہے ہیں تاہم وارس اپ سے ملتی جلتی ایب جامعہ الکمالہ ٹیلی گرام پر رییکشن کی سہولت کافی وقت پہلے سے موجود ہے جسے اب جا کر وارس اپ نے دیا ہے آپ کے میزبان راہی حجازی کے وارس اپ پر بھی رییکشن کا یہ فیچر دستیاب ہو گیا ہے آپ حضرات بھی اسے چیک کر سکتے ہیں اور تفسرے کے خانے میں اس کا ملنا یا نہ ملنا بتا سکتے ہیں وارس اپ اپ ڈیٹ نہ ہو تو پہلے اپ ڈیٹ کر لیجئے گا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ کسی بھی میسیج کو دبا کر رکھیں گے تو رییکشن کے یہ ایموجی سامنے آ جائیں گے جن میں سے کسی بھی ایک ایموجی کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ خبروں کا اختتام ہوا ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریز فرما دیں ملتے ہیں شام آٹھ بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ آٹھ بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی سکرین پر نمدار ہو رہی ہوگی تھم نیل پر ٹچ کر آج کے انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں